سلام علیکم دوستو بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر بیٹر امام الحق کے حوالے سے اوپنر بیٹر امام الحق موجودہ ورلگ کپ میں بھی پاکستان کی مشکلات بڑھانے لگے دوستو قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر بیٹر امام الحق کی ناقص پرپومنس کا سلسلہ نہ رکھ سکا عالمی ایونڈ کے دونوں میچز میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر بیٹر امام الحق جن کے حوالے سے سپارشی ہونے کی باتی زبان زد عام ہے وہ عالمی ایونڈ سے قبل ہونے والے وام اپ میچز میں ناکام رہنے کے بعد ورلگ کپ کے اقتدائی دو میچز میں بھی اچھی کرکر کی نہ دکھا سکے امام الحق نے ورلگ کپ کے پہلے میچ میں کمزور ندرلینڈ کے حلاف صرف پندرہ رنز بنائی تھی وہ سری لنکا کے حلاف بھی بیٹنگ میں نہ چل سکے اور بارہ رنز بنا کر پویرین لوڈ گئی آئی ندرلینڈ کے حلاف کیلے گئی اہم میچ میں امام الحق کی جانت سے بیٹنگ میں خراب پرپورمنس کے ساتھ ساتھ پیلڈنگ میں بھی بری کار کردگی کا مظاہرہ کیا گیا اوپنر بیٹر امام الحق نے عالمی ایونڈ کے آٹھ وے میچ میں نہ صرف غلط وقت پر غلط شارٹ کے لیے کر اپنی وکٹ گنوائی ٹیم کو مشکل میں ڈالا بلکہ اہم موقع پر سری لنکا کے بیٹر کو شالمنڈس کا کیج بھی چھوڑا جس کے بعد سری لنکا بیٹر نے ایک سو بائیس رنز کی برورپتار اننگ کیل کر پاکستان کو تین سو چوالیس رنز کا بڑا خدب دینے میں اہم کردار ادا کیا ایسے پہلی بار نہیں ہوا کہ امام الحق کی وجہ سے ٹیم مشکلات کا شکار ہوئی ہے اس سے قبل بھی 2019 کے ورلک اپ میں اسٹریلیا کے حلاف کو اہم میچ میں اہم موقع پر غلط شارٹ کیل کر اوٹ ہوئی جس کا خمیازہ پاکستان کو شکست کی صورت میں بافڑا تھا دوستو یہ تھی کچھ نیوز امام الحق کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والا ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتے رہے شکر ہوں